ایک آدمی بکری لے کر گیا بازار بیچنے کے لیے اب وہیوں سمجھ لیے بہادر گنگی خریدار آیا بولا کہ بھائی بیچ بو نہ کی بولا بیچوار تنینی ہو سی بولا کتو دام بولا سستا چھے پانچ سو ٹھگا تو بکری خریدنے والا سوچا کہ لگتا کہ بکری کو کوئی بیماری ہے بولا بھائی بیماری چھو نہیں بکری کی بیمار چھو نہیں کی بولا نہیں فریض بکری چھے سستا پانچ سو روپیوں تو بکری والا بولا کہ دراصل باد یہی کہ اس بکری سے ہم بہت محبت کرتے ہیں جے بھی نیے جاوے نہیں خریدے ہیں تو روزانہ وہاں گھورو دمی اوسوم اٹا بکری ایک جھلک دیکھوں گی تو خریدار سوچا کہ بھائی میرا گھر بہادر گئی سے دس کلومیٹر دور ہے یہ روزانہ پیدل کیسے آئے گا دو چار دن آئے گا پیرہاں تھک جائے گا آنا بن کر دے گا بھائی آپ موگ منجور چھے یہ پانچ سوٹا کا لے تی بکری موگ دے دے تی روز مور گھورو دوسی عبداللہ نام چھے آر مور گھور چھے نہیں وہ چھاں بانس باری چھے پھولواری بانس باری چھلو بانس سوٹا کا دیا بکری والا بکری لے کے گھر آیا بی بی پوچھی کتے دلو بکری بھائی پانچ سوٹا کا بھائی پانچ سوٹا کا اتنا سستا بکری وہ لے تی کی سمجھو ہی موگ بی باکو بات میں چھے نہیں مور سے نے چلا کیا چھے بستی بی بولی ٹھیکے بولو تھی تھی بہت چلا چھے ٹھیک بکری والا صبح پہنچ گیا اب آئی مہمان آئے گا تو ناشتہ پانی کریں گے نہیں کریں گے چائے بسکیٹ ہلکا پھول کا سیو سیو دیا کھایا پیا بیٹھا ہے جاہی نہیں رہا نو بج گیا تس کی بی بولی گھر نہیں کھر نہیں جائی مجھے لگ بے کہ روٹی کھیں جا بے روٹیوں بنے کھلے دے آپ روٹی کھایا چلا گیا جب پانچ دن ہو گیا تس کی بی بی بولی یہ کون بکری خرید کے لائے آپ یہ روز روز اتہلا روٹی نہیں بنا پامی یاگ منا کرے دے کال سے نہیں اس بے اللہ رو بندی مہمانوں بھی بھلا کنے منا کروں آجہ بی 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 بولی کہ ایک دوگو روٹی کھائے تب نا دس دس ٹھو روٹی کھاتا ہے یاگ منا کرے دے کل نہیں ہو اس بے کال کے نہیں ہو اس بے اللہ رو بندی مہمانوں بھلا منا کرا جائے آجہ چلے جا بو مہا جا بی تس کی بی 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 بولی اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا می جا ہی میں کے تی خود روٹی بنا بو خود کھا بو مہمانوں کھلا بو مرس نہیں ہے بے اس کا شوہر بولا تینشن نہ لے ایک آئیڈیا چھے مور دیما کر بولے کی آئیڈیا بولے یہ بکری لے جا کے پروسی کی ہاں باندھ دیں گے ہم لوگ دونوں بیٹھ کے رویں گے وہ آئے گا پوچھے گا کی بھل کیاں کانویس تو ہمرا بولوں گا بکریٹا مور گئی ہے جب بکری مر گئی تو آئے گا آئے گا وہ دونوں بیٹھ کے رو آنے والا پوچھا کیا ہوا بولے بھائی کسمت خراب جب بکریٹا مور گئی ہے وہیں چار پائی تھی بیٹھ گیا بی بی سے بولا جلدی نستہ بنے کھلے دے نستہ کھایا چار پائی پر سو گیا دوپر کا ٹائم ہو گیا تو اس کی بی بی بولی پہلے نستہ کھا کے چلا جاتا تھا اب لگتا دوپر کھانا کھلانا پڑے گا بولے ٹینشن جادہ چھے کھلے دے کھانا کھے چلے جاوے دوپر کا کھانا کھایا پھر چار پائی میں سو گیا رات ہو گئی تو اس کی بی بولی کہ پہلے ایک ٹیم کھلانا پڑتا تھا اب وہ جب سے بکریٹا مرنے کے نام سنا اب تینوں ٹیم یہی ڈیرہ ڈال دیا وہاں بول نہیں گھوڑ جاوے گا بولے کنے بولو مہمانوں کو بھلا بولا جائے اچھا صبح ناشتہ کر کے چلا جائے گا صبح ناشتہ کیا پھر چار پائی پکڑ لیا تھی بیچارہ قریب گیا بولا کہ بھایا ایک ٹا بات بولوں بولے بھایا تھی گھوڑ جاوو نہیں بولا کہ اللہ کا بندہ ہم تم کو پہلے بولے تھے نا اس بکریز ہم بہت پیار کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں لیکن جب سے تم بولے ہو کہ وہ بکری مر گئی ہے اب ہم سوچیں کہ چلیسوا کر کے ہی یہاں جائیں گے بولے بھایا بکری نہیں مر یہاں بکری جند آجے اے پانچ سٹکہ لیتی اپنا بکری نہیں ہے جا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مہمان کا اکرام کرو مہمان کا عزت کرو غزوہ خندق کا موقع ہے کڑاکے کی ڈھنڈ ہے پہنے کو کپڑا نہیں ہے کھانے کو دانا نہیں ہے ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بھوک بہت تیز لگی ہے اور قربان جاؤ وہ صحابی اپنے پیٹ کا کپڑا اٹھا کر دکھاتا ہے تو دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اس صحابی کی پیٹ پر ایک پتھر بندہ ہے بھوک سے بھوک سے ایک پتھر بندہ ہے تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا میرے صحابی تیرے پیٹ میں ایک پتھر بندہ ہے اللہ کے حبیب نے اپنے کرتے کو اٹھایا دیکھا آمینہ کے لال کے پیٹ پر دو دو پتھر بندے ہوئے تھے دو دو پتھر بندے ہوئے تھے نوجوانوں اسلام ایسے نہیں پھالا آج ہم بریانی کھا کے چادر تان کر سوئے رہتے ہیں ازانیں ہوتی رہتی ہیں نماز کا فکر نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن کی تلاوت کری ہے تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیرہن مبارک کو اٹھا کر دیکھایا کہ میرے صحابہ دیکھ مجھے بھی بھوک لگی ہے میرے بھی شکم میں دو دو پتھر بندے وہ صحابی کون تھے جانتے ہیں قربان جائے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے برداش نہیں وہ بھاگے میدان سے بھاگے فاقے سے بندھا پیٹی پے پتھر نہ ملے گا سرکار دو عالم سپیمبر نہ ملے گا سرکار دو عالم سپیمبر نہ ملے گا پیمبر نہ ملے گا حضرت جابیر گھر بھاگے بیوی سے کہتے ہیں اے میری پیاری بیوی ادھر تو آؤ بیوی آئی میرے سرطاج کیا بات ہے حضرت جابیر کہتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے بیوی کہتی خریت تو ہے خریت نہیں ہے میں نے اللہ کے رسول کے شکم میں دیکھا ہے دو دو پتھر بندے بھوک سے بیوی تڑپ جاتی ہے کہتی ہے کہ میرے سرطاج گھر میں کھانے کو زیادہ کچھ تو نہیں ہے یہ سیر دو سیر جاؤں ہیں میں اس کی آٹا بنا لیتی ہوں ایک بکری کا بچہ ہے اب اسے زیبہ کر دیئے گوشت روٹی بنا دیں گے اب اللہ کے رسول کو دعوت کر دیئے حضرت جابیر بکری کے بچہ کو زیبہ کیے بوٹی بنا کر بیوی کو دیئے بیوی آٹا بنانے میں لگ گئی قربان جائیے حضرت جابیر کہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کھالی تقریر کرنے کھڑا ہوئے ہیں پیسہ کیسے لینا ہے یہ میرا کام ہے آپ کا کام ہے تقریر سنا نہیں نہیں ایسی لیے آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیے گا ہماری تقریر اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک یہ آتا رہے گا یہ جب آنا بن ہو جا گا تقریر ختم ہم وہ مولوی ہیں اس لیے آپ لوگ بیٹھے رہیے الحمدللہ اس لیے کہ مسجد بلال بڑا پیارا نام ہے یہ جو بلال ہے نا بڑا پیارا نام ہے اگر آپ کی اجازت ہو دی ایک شیر سنا دو بلال کے اوپر میں ارشاد ارشاد ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے الحمدللہ ناظم جلسہ بہت اچھی نظامت الحمدللہ حضرت کی ہو رہی ہے شکران جزیز اتنا مختصر وقت میں الحمدللہ بہت اچھی قیمتی بات بتا کر الحمدللہ علماء کو شورا کو کھڑا کروا دینا اور اصل جلسے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ناظم کے کندھے پہ ہوتی ہے بہت بخوبی نبھا رہے ہیں اللہ ان کے عمر میں صحت مبرکت عطا فرما دیا آمین بولا الحمدللہ ایک شیر حضرت بلال کے نام سے جو لوگ بلال جن کا نام ہوگا قربان جائیے جن کا نام بلال ہوگا مسجد بلال کے نسبت سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نو اور کیا بتاؤں ایک لڑکے کا نام تھا اسلام کی نام چھل اسلام نام چھوچے نا ابھی وہ جلسہ میں ایوے کیا تھا بیٹھا نہیں تھا حضرت تقریر کر رہے تھے تو حضرت بات میں کوئی جملہ آ گیا کہ لوگو اسلام کتنا پیچھے ہے وہ سن لیا بولا مولی سے آپ موک کننے جانو ہو مورنام لی لے مولی سے آپ موک پہ جانے لی لے پیچھے نہیں بیٹھا بیج میں بیٹھا کچھ دیر کے بعد حضرت پھر بولے کہ لوگو اسلام کتنا پیچھے ہے بیج سے اٹھ کے آگے آگے میں بیٹھا لاشٹم حضرت بولے کہ لوگو اسلام کتنے پیچھے ہے تو لڑکا کھاڑا ہو گیا بولا کہ کہاں بیٹھیں گے آپ کا موں میں بیٹھیں گے یہ دو سو روپے ایک نجوان نے دی یا الحمدللہ میں اس پیسے کو حصول برکت کے لیے اس لیے کہ مسجد کا جلسہ ہے انشاءاللہ یہاں رکھتا ہوں بس ایک مطلع ایک شیر حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مسجد بلال کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے دھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا سبحان اللہ دھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا دھل کے مصطفیٰ کے عشق میں صاحب جمال ہو گیا صاحب جمال ہو گیا ایک غلام کال رنگ کا حضرت بلال ہو گیا حضرت بلال ہو گیا حضرت بلال سے سچی محبت نصیب فرمائے اچھا لگا تو سبحان اللہ کون بولے گا ہم بولیں گے بڑی تیزی کے ساتھ حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ گوشت کا بوٹی بنا کر بیوی کو دیئے اب بیوی ادھر آٹا بنانے میں لگ گئی میدان کے طرف بھاگے کہ اللہ کے رسول کو دعوت دے آئے اچھا اس میدان میں علماء لکھتے ہیں کہ غزوہ خندق میں کھدائی ہو رہی تھی دشمنوں سے بچنے کے لیے دشمنوں سے بچنے کے لیے کھدائی ہو رہی تھی زمین کی پندرہ سو صحابہ موجود تھے کتنے صحابی تھے پندرہ سو صحابی تھے تو حضرت جابیر آئے میدان میں اللہ کے رسول کے بارگام کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تیرہ سے چودہ آدمی کا کھانے کا انتظام کیا ہے یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلے تو اللہ کے رسول مسکر آتے ہیں ایک ٹیلے پر چڑھے اللہ کے رسول اب وہ جو پندرہ سو صحابہ موجود تھے نا آپ نے اعلان کیا میرے صحابیوں سنو ہم سب کی جابیر کے گھر دعوت ہے حضرت جابیر کھڑے تھے بیٹھ گئے مولا چودہ پندر آدمی کا کھانا ہے بنائی بھی پندر اسے کو دعوت دیئے دلے کتنی دعوت ہو گئی کھانا کتنے کا بنا ہے چودہ پندر آدمی کا تو حضرت جابیر بیٹھے کھڑے ہوئے بھاگے اپنے گھر کی طرف کہ بیوی کو بول دے بیوی کو تو ذرا بتا دوں تو اللہ کے رسول نے آواز دیا جابیر مجھے پتا ہے تو بھاگا کیوں جا رہا ہے سبحان اللہ بولے دا ماشاءاللہ جابیر مجھے پتا ہے تو بھاگا کیوں جا رہا ہے لیکن جابیر یک بات یاد رکھنا جب تک میں نہ آؤں گوشت کی ہانڈی کو چولے سے نیچے نہ اتارنا جب تک میں نہ آؤں روٹیاں بنانا شروع نہ کرنا قربان جائیے حضرت جابیر اپنے گھر آئے اپنے بیوی سے بتا دیئے کہ تی چودہ پندر آدمی کھانا بنا لو اور اچھانا اللہ نبی پندر سو آدمی دعوت دیئے دیئے بیوی بولی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعوت دیئے ہیں تو آپ غم نہ کریں کھلانے والا تو ارے بولو بھائی کھلانے والا کون ہے کھلانے والا کون ہے اللہ اللہ ہے میرا رب ہے وما من دعبت فی الارد اللہ علی اللہ رزقہ میرا اللہ کہتا ہے کہ روح زمین میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کے کھلانے کا ذمہ میرے اوپر نہ بے شک بے شک آدمی کھا کے مرتا ہے کھا کے مرتا ہے بھوکا نہیں مرتا بھوکا مرتا ہے کس کے دکھے ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ قربان جائیے بہت بڑے محدیس تھے حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے اب خجر کی بوری پاس میں رکھی ہوئی تھی قجر کارے مطالعہ کر رہے قجر کارے مطالعہ کر رہے قجر کارے مطالعہ پتے نے چلا بوری ختم آپ انتقال کر گئے آپ انتقال کر گئے تو میرا رب ان اللہ یرزقو من یشاؤ بغیر حساب میرا اللہ کہتا ہے کہ بے شک میں جسے چاہتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں مطالعہ کر رہاaud Government